نیب کو مطمئن نہیں کر سکے تھے نیب نے خرشید شاہ کے عربوں روپے مالیت کے اساسوں کا سراغ لگا لیا ذرائع کے مطابق وہ ان اساسوں پر مطمئن نہیں کر سکے تھے خرشید شاہ نے خاندان کی افراد کے نام پر ایک سو پانچ بینک اکاؤنٹس کھولے کراچی سکھرا روڑی میں خاندان اور فرنٹ مینوں کے نام پر دو ہوتیل دو فلور میلز پیٹرل پامپ اور تراسی جائدادیں بنائیں خرشید شاہ پر بنگلے کے لیے رفاہی پلوٹ غیر قانونی طور پر اپنے نام کرانے کا بھی الزام ہے بحریہ آئیکون کو زمین دینے کا الزام پی پی رہنما بھی گرفتار سابق سینیٹر یوسف بلوش نے باغ ابن قاسم کی چار ہزار گز زمین بحریہ آئیکون کو قاغذات پر دی جالی اکاؤنس کیس میں سابق دی جی پارکس کراچی لیاقت علی گرفتار نیب نے مراد علی شاہ کو ایک اور سوال نامہ پیچوا دیا دیگر کئی رہنماوں پر بھی گرفتاری کے تلوار لٹکنے لگی ترجمان بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ وزیرالہ سندھ کو گرفتار کیا تو جیل میں قابینہ اجلاس بلائیں گے پیپلز پارٹی کی خودشید شاہ کی گرفتاری کی شدید مظمت بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ نیب کا خالہ قانون سیاسی انجینرنگ کے لیے بنایا گیا موجودہ حکومت نیب سے شروع ہوئی نیب پر ہی ختم ہوگی شہباز شریف بولے حکمران سیاسی انتقام میں اندھے ہو چکی فضل الرحمان نے کہا گرفتاری احتساب نہیں انتقام ہے گرفتاری پر اسفل دیار ولی کا بھی اظہاری مظمت سالوں میں پاکستان کے اوپر چوبیس ہزار ارب روپے کا کرزہ جڑا ہے چھ ہزار ارب سے پاکستان کا کرزہ گیا ہے تیس ہزار ارب ہیں ان دو این اروز کی وجہ سے جو مرضی ہو جائے ہم نے کسی کو این ارو نہیں دینا جو مرضی ہو جائے این ارو نہیں دوں گا وزیراعظم عمران خان کا پھر اعلان کہتے ہیں اوپوزیشن دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے ایک ہی مقصد ہے کہ انہیں این ارو مل جائے مشرف کے این ارو نے دس سال میں چوبیس ہزار ارب کا کرزہ چڑھایا دو جماعتوں نے واپس آ کر کھل کر چوری کی بے دردی سے ملک کو لوٹا انہوں نے ہی ایک دوسرے پر کیسز بنائے آج پکڑے گئے ہیں پاکستان کے ریٹائر لیٹیننٹ کرنل حبیب ظاہر کے نیپال میں گمشدگی کا معاملہ سابق فوجی افسر کی بھارت میں قید ہونے کی خبروں پر ترجمان دفتر خارجہ نے رد عمل دے دیا کہا بھارتی میڈیا پر لیٹیننٹ کرنل ریٹائر حبیب ظاہر کے بھارتی قید میں ہونے کی خبریں دیکھیں بھارتی میڈیا حبیب ظاہر اور کلبوشن یادیو کے تبادلے کی خبریں پھیلا رہا ہے نون لیگ کا حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ شہبہ شریف آج نون لیگ اور دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے قومی اسمبلی اجلاس میں حکومتی پالیسیوں پر اظہار خیال بھی کریں گے گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے پر احتجاز کا متفق کا لائحہ عمل بنانے پر بھی غور ہوگا اپوزیشن صحافیوں اور انسانی حقوق کمیشن نے میڈیا ٹرائبنلز بنانا فیصلہ مسترد کر دیا مریم آرنج زیب نے کہا میڈیا ٹرائبنل آزادی صحافت کا قتل ہے بلاول بھٹو نے کہا میڈیا ٹرائبنلز کا بل منظور نہیں ہونے دیں گے پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن نے کہا آزاد میڈیا کو پہلے ہی بڑے بہران کا سامنا ہے حکومت میڈیا ٹرائبنلز بنانے کا فیصلہ واپس لے پی ایف یو جے نے کہا ٹرائبنلز میڈیا کو دبانے کے لیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں پاکستان زاہد اور میں ہوں امان علی خان بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اہم گرفتاری کی نیب نے ایک اور سیاسی راہنما کو پکڑ لیا نیب سکھر نے سابق اپوزیشن لیڈر اور پیپلز پارٹی کے سینئر راہنما خورشید شاہ کو گرفتار کر لیا ان پر الزام ہے کہ انہوں نے آمدن سے زائد اساسے بنائے خورشید شاہ کو آج احتساب عدالت میں پیش گیا جائے گا انہوں نے کون کون سے اساسے بنا رکھے ہیں دیکھتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں نیب راول پنڈی نے پیپلز پارٹی کے سینئر راہنما خورشید شاہ کو گرفتار کر لیا غیر قانونی ہوتیل، پیٹرل پمپس، بنگلے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام نائنٹی ٹو نیوز نے خورشید شاہ خاندان اور فرنٹ مینوں کے اساساجات کی تفصیلات حاصل کر لی خاندان اور فرنٹ مین کے نام پر جائے دادے بنائیں جنیجو فلور مل، مکیش فلور مل اور ڈیگر تیراسی جائے دادے خورشید شاہ کے فرنٹ مین کے نام پر نکلیں نائب نے بھی خورشید شاہ کی گرفتاری کی وجوہات جاری کر دی نائب تفصیلات سے نائنٹی ٹو نیوز کی خبر کی تستی نائب کے مطابق ڈائریکٹر جنرل نائب نے سات اگست کو خورشید شاہ اور ڈیگر کے خلاف انکوائری کی منظوری دی انکوائری میں متعدد بے ضابط کیوں کی نشاندہ ہی ہوئی خورشید شاہ نے پروفیسر کوپیریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی میں دو ہزار نو سو تیس مربع گز کا سکول کا پلوٹ اپنے اہل خانہ کے نام غیر قانونی طور پر کرایا شکارپور روڈ پر واقعے پچیس کروڑ روپے مالیت کا نیو تاج ہوتیل پرنٹ مین اجاز بلوچ جبکہ روڑی روڈ پر واقعے کروڑ روپے کا پیٹرل پم بے نامی دار قاسم شاہ کے نام پر خریدا گیا خورشید شاہ نے اثر و رسول کا استعمال کرتے ہوئے اپنے پارٹنر عمر جان اور نواب اینڈ کمپنی کو بھاری ٹھیکے دلوائے اور مالی فائدہ اٹھایا نیپ کے مطابق خدشہ تھا کہ خورشید شاہ کو گرفتار نہ کیا گیا تو بینامی دار حقائق سے پردہ نہیں اٹھائیں گے خورشید شاہ کے مفرور ہونے کا بھی خدشہ تھا جس کے باعث انہیں گرفتار کیا گیا خورشید شاہ کو راداری ریمانٹ کے لیے قساب عدالت پیش کیا جائے گا جہاں سے انہیں سکھر منتقل کیا جائے گا پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پی پی رہنما خورشید شاہ کی گرفتاری کی مضمت کہتے ہیں نیپ کے قالے قانون کے تحت سیاسے مخالف کو گرفتار کیا گیا موجودہ حکومت نیپ سے شروع ہوئی اور نیپ پر ختم ہوگی موجودہ حکومت کشمیر پر قومی اکجہتی کے این وقت سیاسی گرفتاری کر لیتی ہے بلاول بھٹو نے مولانا فضل رحمان کے دھرنے کی بھی بھرپور حمایت کر دی کہتے ہیں جمہوریت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے مضامت کرنا چاہوں گا جس طریقے سے آج پھر سے ایک سیاسی مخالف کو گرفتار کیا گیا کہ یہ جو کالا قانون عامر کا پناہ ہوا ادھارہ پولٹیکل انجینئرنگ کیلئے بنایا گیا ہے پولٹیکل انجینئرنگ کیلئے ہی آج استعمال کیا جا رہا ہے ابھی یہ حملہ جو کشمیر میں ہوا ہے تاریخی حملہ وہ فریش تھا ہم ایک سب سیاسی جماعتیں مل کے ایک یونائیٹڈ پلاتفورم سے جوائن سیشن کی پلاتفورم سے ایک پیغام پیچ سکتے تھے مگر اس وقت بھی حکومت نے نیپ کو استعمال کر کے نیشنل یونٹ ٹریٹ کو پروایا اپوزیشن کو ایگریویٹ کرنے کی اس وقت اکٹوبر میں مولانا فضل ریمان صاحب کا اسلامباد میں دھنہ ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی نے میں نے خود اعلان بھی کیا اپوزیشن کے خلاف ورتی ہوئی قائروائیوں کے بعد نون لیگ نے حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آج پارلیمنٹ ہاؤز میں لیگی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں آئندہ لائحہ عمل تیہ کریں گے مسلم لیگ نون نے حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے قومی اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آج اسیمبلی کے اجلاس سے قبل پارلیمنٹ ہاؤز میں لیگی رہنماؤں اور دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں سے اہم ملاقات کریں گے اس ملاقات میں گرفتار عراقین پارلیمنٹ کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہ ہونے پر پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کے لیے متفقہ لائحہ عمل بنانے پر غور کیا جائے گا اس کے علاوہ اپوزیشن لیڈر آج ہونے والے قومی اسیمبلی کے اجلاس میں حکومتی پالیسیوں پر بھی اظہاریں خیال کریں گے قومی احتساب بیورو نے غیر قانونی الارٹمنٹ کے الزام پر پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر یوسف ولوچ کو گرفتار کر لیا ہے یوسف ولوچ پر باغ ابن قاسم کی زمین قلاف زابطہ دینے کا الزام ہے کی ایم سی کے مشیر لیاقت علی قان بھی نیب کے شکنجے میں آگئے تفصیلات اس رپورٹ میں مالیاتی جرائم برد انتظامی اور آمدن سے زائد اساسوں کے خلاف نیب کی کاروائیوں میں تیزی جیالوں کے ایک اور رہنماد دھر لیے گئے نیب نے پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر یوسف ولوچ کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا یوسف ولوچ پر الزام ہے کہ کراچی میں چار ہزار گرز زمین قلاف زابطہ ریل اسٹیٹ گروپ بحریہ آئیکون کو دی زمین کی منتقلی اور خرید و فروغ کا کوئی دستاویزی ریکارڈ بھی فرہم نہیں کیا قومی ایت حساب دیورو نے پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف ولوچ کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیے کے بعد بارہ روزہ ریمان بھی حاصل کر لیا ہے نیب کی جائب سے ایک اور کاروائی کے دوران کی ایم سی کے مشیر سابق ڈی جی بارکس لیاقت علی خان کو خلاف زابطہ ٹھیکے دینے اور غیر قانونی اقدامات پر حراست میں لیا گیا اور پوچھ گچ کی گئی جبکہ دوسری جانب جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں وزیر علیہ سن مراد علی شاہ کے خلاف گھیرہ مزید تنگ ہو گیا نیب نے تھٹھا اور دادو شوگر ملز کیس میں ایک اور سوال نامہ بھیجوا دیا وزیر علیہ سن نے سوال نامہ کے جوابات کی تیاری شروع کر دی ہے اسلام آباد سے شہریار خان کے ریپورٹ جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات نیب مرحلے میں داخل تھٹھا اور دادو شوگر ملز کے معاملے پر نیب کی تحقیقات شروع نیب ذراعہ کے مطابق جالی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کے سلسلے میں نیب نے وزیر علیہ سنڈ مراد علی شاہ کو ایک اور سوال نامہ بھیجوا دیا سوال نامہ تھٹھا اور دادو شوگر ملز کیس میں بھیجوایا گیا وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ نے نیب کے سوال نامے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیب نے انہیں ایک اور سوال نامہ بجوایا ہے وہ سوال نامے کا جواب تیار کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نیب نے پیشی سے متعلق کوئی نیا نوٹس نہیں بھیجا واضح رہے نیب تلبی کے باوجود مراد علی شاہ پیش نہیں ہوئے تھے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور نیب کی حراست میں ہیں سیریار خان نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد